موسیقی گوادر میں اشیاء خردنوش اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کوچس کے قرائوں میں کمی کرنے سمیت یوٹیلیٹی اسٹورز میں اشیاء کی ادم دستیابی اور شہر کے دگر مسائل کو لے کر وفت گوادر کی معروب سیاسی شخصیت میر ارشد کلمتی کی سربراہی میں ڈیپٹی کمیشنر آپس پہنچ گیا وفت نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر گوادر عمود الرحمان اور اسسسٹنٹ کمیشنر اتر عباس راجہ سے ملاقات کی ملاقات میں وفت نے بتایا کہ بارڈر سے متصل ظلہ ہونے کے باوجود گوادر میں اشیاء کی قیمتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں جبکہ ایرانی تیل کی قیمتوں کو بھی گزشتہ کچھ دنوں سے پر لگ گئے ہیں ملاقات میں میر ارشد کلمتی نے الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ ظلہ بر میں تمام مسائل کے ذمہ دار مافیاز ہیں جن کو ایک مخصوص سیاسی گروہ کی سرپرستی حاصل ہے انہوں نے کہا کہ اسی گروہ نے بارڈر کے معاملات میں مداقلت کر کے عوام کو مہنگائی کے چکی میں ڈال دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم عوام کو بے آر و مددگار نہیں چوڑ سکتے وفت میں شامل ارکان نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ عوام کے بہتر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کے دباؤ میں آئے بغیر عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لئے ایکشن لے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ملاقات میں وفت نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بارڈر سے آنے والے ہر قسم کی اشیاء کی بیرون زلہ ترسیل پر مکمل طور پر پابندی آئیت کی جائے تاکہ زلہ بر میں قیمتوں میں کمی ہو سکے انہوں نے کہا کہ زلہ بر میں گران فروشی کو کنٹرول کرنے کے لئے نرخ بندی کمیٹی کو فعال کیا جائے کمیٹی میں سیاسی پارٹیوں کو نمائندگی بھی دی جائے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر گوادر عمود الرحمان اور اسسٹنٹ کمیشنر اتر عباس راجہ نے وفت سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسائل عام شہری کے مسائل ہیں اور انتظامیہ گزشتہ کئی دنوں سے ان مسائل کو باریک بینی سے دیکھ رہی ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لئے کوششوں میں مصروف ہے ہم کسی کے دباؤ میں آئے بغیر اپنا کام کریں گے اور عوام کو ریلیف فرام کریں گے کوچز یونین کے ذمہ داران کو واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ قرائے بڑھانے کے مجاز نہیں ہیں یونین کے ذمہ داران ٹرانسپورٹ اتارٹی سے رجوع کریں قرائےوں کو سابقہ قیمت پر کرنے کے لئے نوٹفیکیشن جاری کریں گے جبکہ کمیشنر آپس سے اس حوالے سے باتچیت کی جائے گی انہوں نے کہا کہ بارڈر اشیاء بشمول تیل کے زلہ سے باہر ترسیل کو روکنے اور اس پر مکمل پابندی لگانے کے لئے کمیشنر مکران اور ڈپٹی کمیشنر گوادر سے سلاہ مشورے کے بعد واضح اور مستقل حل کی طرف جائیں گے انہوں نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ ان تمام مسائل پر انتظامیہ فوری طور پر عمل درامت شروع کرے گا اور نرخ بندی کمیٹی میں سیاسی نمائندوں کو شامل کر کے اسے مزید فعال بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ عوام جلد مسائل کو حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے اس ریپورٹ کو آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی موسیقی نو موسیقی موسیقی